ہندوستانی ہوابازی کے شعب میں نئی ائرلائن کا آقا سا اے نے ممبئی سے احمد آباد کیلئے پہلی تجاعتی پرواز کا آغاز کر دیا شہری ہوابازی کے وزیر جتر اتیا سندھیا اور وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ نے پہلی پرواز کو ہری جنری دکھائی ہے شہری ہوابازی کے سیکرٹری راجیب بنسل اور جوائن سیکرٹری اوشا پادی سندھیا اور جنرل سنگھ کے ساتھ ممبئی ہوای اڈے پر مناخدہ ایک مختصد تخریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے جبکہ ائرلائن کے بانی سمجھے جانے والے معروف سندکار راکیش جھنجھن والا اور سی او وینے دوبے ممبئی ہوای اڈے پر موجود تھے اکاسا ائرلائن کے ٹکٹوں کی فروغت بائی جولائی کو ممبئی احمد آباد بینگلور اور کوچی سے شروع ہوئی تھی ابتدائی طور پر اکاسا ائرلائن ممبئی اور احمد آباد کی درمیان ایک ہفتے کے لیے اٹھائیس پروازے چلائے گی اور تیرہ گسے کوچی اور بینگلور کے درمیان ہفتے میں اٹھائیس پروازوں کے ساتھ سرویس شروع کرے گی آکا اکاسا ائرلائن کا بیڑا بہتہ تیاروں پر مشتمل ہوگا اس موقع پر سندھیا نے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے ایک طویل عرصے کے بعد ایک دیسی ائرلائن ہندوستانی فیضائی حدود میں داخل ہو رہی انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی ہوابازی کے شعبی کی جمہوریت پسندی کا ایک اور ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب 130 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 0.02 فیصد لوگ ہوای جہاز میں سپر کرتے تھے لیکن مزرعظم نریندر موڈی نے یہ خواب دکھایا ہے کہ ہوای چپل پہنے والے بھی ہوای جہاز میں اُر سکیں گے اس کے لئے ملک میں ہوای سپر کی بنیادی دھانچے میں توسیح کی جا رہی امید ہے کہ آنے والے وقت میں تقریباً 40 کروڑ لوگ ہوای سپر کریں گے جنرل سنگھ نے اپنے خطاب نے نئی ائرلائن کے آغاز کو ایک تاریخی موقع خرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ تیارہ مسافروں کی امیدوں پر پورا اترے گا کاسا ائرلائن کی حکمت عملی کم ایندھن استعمال کرنے والے ہوای جہاز خرید کا ٹیٹو اور ٹیتری شہروں کو سستی ہوای خدمات فراہم کرنا ہے